الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علیہ سید الانبیاء والمرسالین ناظرین سب سے پہلے تو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کی نئے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و فیر سے ہوں گے میرے دعا ہے جہاں بھی رہو خوش رہو شاد و باد رہو اور سلامت رہو ناظرین ہماری آج کی ویڈیو ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے ہے تو وہ چھوٹا لیکن بہت ہی بڑا بہت ہی طاقتوار اور پاورفل ہے ناظرین سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں انسان جو ہے یہ گلتی کا پتلہ ہے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے گلتی سرزد ہو جاتی ہے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ ہو گیا گلتی ہو گی اس کے اوپر ڈٹا رہے بلکہ جس وقت گلتی ہوئی گناہ ہوا تو وہ رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جائے تو انشاءاللہ رب اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے تو ناظرین اگر ہم سے گلتی ہو جائے گناہ ہو جائے تو ہم اگر رب کے دربار میں آ جائیں رب کی بارگاہ میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہمیں رب کے اوپر یہ امید ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے تو ناظرین ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور تلاوت کرنے کے بعد قرآن کی یہ صبح و شام دوپیر یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ ہوتاللہ جو ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا ناظرین وظیفہ ہے یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے ہر بندہ اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے آسانی سے یاد کر سکتا ہے یا عفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وہ بندہ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا عفوو کا ورد کرے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے تمام گناہ بخش دے گا ناظرین یہ ہماری آج کی چھوٹی سے ویڈیو تھی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ دے دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ